از نور اسلام کا قصہ قصص و قرآن کے نیایت ایمان افروض واقعات میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پنگمبر کا ذکر قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا جن میں سورہ نوح سورہ الاراف سورہ یونس سورہ حود سورہ ممنون سورہ انگبوت سورہ صافات سورہ کمر وغیرہ میں موجود ہے دیگر صورتوں میں بھی حضرت نور اسلام کا ذکر ہے سورہ نوح اٹھائیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے یہ اسلام کی ابتدائی طور میں نازل ہونے وہے صورتوں میں شامل ہیں یہ اس طور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر جو گئی تھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جا رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت و مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبہ فرمایا کہ اگر وہ رائے راست بنائے تو ان کا انجام بھی وہی ہوکا جو قوم نوح کا ہوا تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ حضرت نور اسلام کا قرآن کریم کی کن کن صورتوں میں ذکر آیا ہے تو اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں حضرت نور اسلام کا قصہ اہل زمین پر شیطان کا راج تھا اللہ تعالیٰ سے مانگی و مولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر شرک میں مبتلا کر دیا تھا گر بدقدے بن چکے تھے اور پانچ بدتوں کو اپنا معبود تصور کر دیا گیا تھا انہی پانچ بدتوں کو انہوں نے اپنا مشکل کشا اور خاجت روہ ٹھرا رکھا تھا قرآن کریم نے ان بدتوں کا نام ود، سوا، یاؤس، یاؤک اور نصر بتایا لوگ انبیاء صاحب کین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیص علیہ السلام اور حضرت عدیس علیہ السلام کی تعلیمات کو یک سر بلا چکے تھے حضرت عدیس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتے ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے بھی لیکن اب تو حضرت عدیس علیہ السلام کو بھی وفات پائے کافی برس گزر چکے تھے اولاد آدم کی نفرمانی اور شیطان کے مکاری اور آیاری نے قرآن ارض کو کفر شرک برائی اور بے حیائی کی غلاطوں سے بڑھ دیا تھا عبلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش تھا اور ادھر آسمانوں میں فرشتہ اہل زمین کی مقتوش علت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر فرے پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی ان کی نگائیں بار بار بیت المامور کی طرف اٹھتی وہ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبعہ اور بربادی کا کب حکم ناظر فرمائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے فاسدے تو بڑی حکمت والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب قوم کی نافرمانی اپنے انتہا کو پوچھتی ہے تو وہ اس قوم میں اپنا نبی مبوض فرماتے ہیں اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نامانے تو قیرہ الہی نازل ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک نیک شخص اگر نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل و قضر منصر پر فائز فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بیجا انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سلانے اور پیغام پوچھانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اسی طرح کفر شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب علیہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حکارت سے ٹھکرا دیا عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت نوح علیہ السلام کو چالیس برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی طفان سے پہلے عزت نوح علیہ السلام مسلسل سالے نو سو برس تک اپنی قوم کو واضح تبلیح کرتے رہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انشارت فرمایا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف دے جا تو وہ ان میں پچاس برس کم ہزار برس رہے یوں قرآنی تصریح کے مطابق عزت نوح علیہ السلام کی عمر نو سو پچاس برس ہے عزت نوح علیہ السلام دویل عرصے سے ہما وقت تبلیح دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بیرہ روی پر بڑے دل گریفتہ رہتے ہیں ان کی قوم انہیں تعالیٰ کی عزیتیں دیتی ان پر مسائب کے پہاڑ آتی لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لئے دعائے خیر کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور عزیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی کافر ان کو ڈالاتے دمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لئے اتنا مارتے کہ وہ بہوش ہو جاتے ہیں کبھی ان کے گلے میں پھندہ ڈال کر بزاروں میں گسیٹے پھرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ السلام سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے اور انہیں کمپلن میں ریپیٹ کے کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں مگر پھر جب ان کو اوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو رائے حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں حضرت انوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجید ساڑھے نو سو برس تک جاری رہی رات کی تنہائیوں میں آنسوں کی سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لئے دعائیں کرتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نادان ہے نہ سنن جائے اسے معاف کر دے نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے کبھی عذابِ الائی سے ڈراتے کبھی توزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی ببکیں کستی گویا وہ کانوں سے بیرے اور آنگو سے اندھے ہو چکے تھے اس طویل جدوجید کے نتیجے میں صرف اسی لوگ ایمان رہے حضرت نو علیہ السلام قوم کی بدھالی پر بہت غمہین رہتے تھے لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑتے مگر کب تک آخر کار طویل اور سخت ان کافشوں کے بعد وہ لمحہ آئے گیا جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معرضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے قرآن قویم میں ارشاد ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ باگتے رہے میں نے جب کبھی انہیں تیری بکشش کی طرف بلائیا یعنی توبہ کی جانب تو یہ اپنے کانوں میں اونلیں ڈال لیتے اور چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد تکبر اور غرور کرتے میں نے ان کو اعلانیہ خفیہ غرض ہر طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمانی سے پانی برسائے گا تمہارے مالوں اور اولاد میں ترقی دے گا تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لئے نیرے بھا دے گا آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم حضرت کی عظمت کا اعتقار نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو وہ کئی طرح سے بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے انہوں نے چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا پھر وہ تمہیں اس میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے اندر کھڑے راستے میں چلو نوہ علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جمال اور اولاد پا کر اور جگہ نامراد ہو گئے ان لوگوں نے بڑا باری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبدوں کو ہرگی ذرا چھوڑنا اور ود اور سوا اور یعوس اور یعوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترکی نہ دینا آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے ہی گھر کر دی گئے اور پھر آگ میں ڈال دی گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا ابنوہ علیہ السلام نے دعا کی میرے بروردگار کسی کافر کو روح زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ ترے بندو کو گمراہ کریں گے اور ان کی نصر سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدگار اور سخت کافری ہوگا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو اور ایک اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کے حصے سے داخل ہوا اور سب مومن وردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لے گئیں اور علیہ السلام نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روح بروح بناو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی کفتگوہ غم سنہ کرنا کیونکہ یہ سب لازمتوں پر غرق کر دی جائیں گے اپنی کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرام درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی تو حضرت نور علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور ایک سو سال تک انتظار کیا اور پھر اسے کارڈ کر چھیلا اور ہموار کیا اس میں ایک اور کول کے مطابق ایک سو سال اور دوسرے کول کے مطابق چالیس سال کا عرصہ لگ گیا محمد بن عساق حضرت سوری رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے کول کے مطابق وہ سنوبر کا درخت کی لکڑی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چوڑائی چھ سو گز تھی ایک اور کول کے مطابق لمبائی دو ہزار گز اور چوڑائی ایک سو گز تھی حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں تارکور یعنی ڈامر اچھی طرح ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کیسا بلندی کی طرف اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو صحیح طریقے سے چیر سکے اس کشتی کی ہچائی تیز گز تھی اور اس میں تین مندلیں تھی کشتی کے اوپر ایک ڈکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی گویا آج کی زمانے کے مطابق وہ عظیم عبدالز تھی عبدالز تنو علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے کہ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور مذاہ پڑھاتے یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذابِ الٰہی کا وقت آیا تو والداللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ہی چوڑہ اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائیں انہیں بھی اس میں سوار کر لو عبدالز تنو علیہ السلام نے احکامِ خدا وردی کی مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے آخر کار طوفان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے زمین کے ہر گوشی سے پانی اُبلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر چیز کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی انچی لائرو پر تیار رہی تھی حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک انچے مقام پر موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے اس نے کہا اببہ میری فکر نہ کرو میں ابھی اس سے بھی انچے پھار پر چڑ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا نو علیہ السلام نے کہا آج کہہ رہے الٰہی سے کوئی نہیں بچ سکتا اسی اثناء میں ان دونوں کے درگان پانے کے ایک بڑی لائر حائل ہو گئی اور وہ غرگ ہو گیا عزت نور علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مقفرت اور نجات کے لئے عرض کی کہ اے پر وردگار تو نے میرے گھر والوں کو بکشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے عزت نے فرمایا اے نو وہ ترے اہل میں سے نہیں ہیں کیونکہ اس کے آمار اچھے نہیں ہیں طفانے نو میں پانی کی لائریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روی زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز سلامت نہ رہی سب کچھ نست و نعبود ہو چکا تھا صرف عزت نور علیہ السلام کی پہاڑ نمہ کشتی تھی جو عزت اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری اور ہوفناک موجو میں تیارتی پھیر رہی تھی عزت ابن عباس رضی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ کشتی میں اسی اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کمبہ بھی تھا اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے عزت اللہ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا کشتی چالیس دن برطلہ کے گرد چکل لگاتی رہی اس کے بعد اس کا رخ جبل جہودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی پھر عزت نور علیہ السلام نے اعلی زمینی خبر لینے کے لیے ایک کوئے کو بیجا کوئے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جبٹ پڑا اور تاخیر ہو گئی وہ نہ آیا تو کبوتر کو بیجا گیا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے گایا تو اس کے پاؤں میں کیچر اتھرا ہوا تھا جس کو دیکھ کر عزت نور علیہ السلام کا اندازہ ہوا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے عزت نور علیہ السلام جودی پار سے زمین پر اتھرے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا یعنی اسی آدمی کی بستی اسی طرح ایک مرتبہ سبب اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی اسی زبانیں ہو چکی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو عزت نور علیہ السلام نے ہر ایک کی ترجمانی فرمائی عزت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم نور کے یہ افراد محرم و حرام کی دسوی تاریخ کو کشتی سے باہر آئے اللہ تعالیٰ نے قوم نور کو ان کی نافرمانوں کے سبب دفعان باد و بارہ کے ذریعے کر دیا کوئی جانداز شاہ باقی نہ بچی کشتی میں مجید افراد اور جانواروں کے سوا ہر چیز نست نابود ہو چکی تھی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خوش ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ چنانچہ عزت نور علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کا کاروبار کو اثر نو جاری اصاری کیا اس لئے آپ علیہ السلام کو آدم یسانی بھی کہا جاتا ہوں واللہ وعالم